تو اینیمل فارم ان فنکشن ٹو میں اس موڈیول کے اندر ہم ذکر کریں گے فلیوڈ فیڈرز کا دیٹ مینز کہ وہ اینیملز وہ انورٹی بریٹس خاص طور پر انورٹی بریٹس جو فلیوڈ کو سک کرتے ہیں جو فلیوڈ سک کرتے ہیں فرم ڈی آدھر اینیملز اور اس سلسلے میں زیادہ تر یہ پیراسیٹک بیہیوئر ہوتا ہے یا پیراسائٹس ہیں جو کہ فلیوڈ فیڈنگ کرتے ہیں تو فلیوڈ فیڈرز آر دی اینیملز وچ فیڈ آن بیالوجیکل فلیوڈز بیالوجیکل فلیوڈ سے بلا دیا ہے کہ انٹرسٹیشل فلیوڈ باڈی کے اندر فلیوڈ تو آویلیبل ہے فلیوڈ in the form of water along with many other nutrients mixed in it of animals and plants یعنی کہ پلانٹس کے اوپر بھی بہت سارے ایسے انسیکٹس ہوتے ہیں ایفیٹس ہوتے ہیں جو ان کے اوپر فیڈ کرتے ہیں now these fluids are rich source of nutrients now fluid feeling is the characteristic of some parasites جیسے میں نے کہا اور parasites کیا ہوتے ہیں یہ وہ انیملز ہوتے ہیں یا وہ organisms ہوتے ہیں جو کسی انیمل کے اندر یا اوپر رہتے ہیں for their protection for their food and so on تو such as interstitial that is intestinal nematodes جس میں جس میں اسکیرس ہے for example تو that bite and rest of host tissue اور suck there is food تو یہ جیسے جیسے کہ یہ parasites کا یہی behavior ہے کہ وہ رہتا ہے اوپر رہتا ہے کسی انیمل کے اوپر یا inside رہتا ہے تو پھر host کے host میں سے وہ سک کرتا ہے food کو now پھر اس میں دو قسم کے parasites ہیں external parasites جنہیں ہم acto parasites کہتے ہیں اور دوسرے internal parasites جنہیں ہم endo parasites کہتے ہیں اور external parasites کے اندر leeches ہیں ticks ہیں mites ہیں lampreys ہیں lampreys یہ it's a caudate and certain crustaceans that use a wide variety of mouth parts to feed on body and اس میں سک کرنے کے لئے جو سب سے important چیز وہ یہ ہے کہ ان animals کی جو mouth parts وہ ہی ایسے ہیں جو کہ مختلف food کو سک کرنے کے لئے designed ہیں now for example the sea lampreys has a funnel structure surrounding its mouth اس کا میں آپ کو ڈائیگرام دکھاتا ہوں photograph دکھاتا ہوں اس کے mouth is a funnel like اور اس funnel کے اوپر پھر پھر جو اسے وہ کلنگ کر جاتی ہے کسی دوسرے animals کے اوپر جیسے یہ lampreys میں ہم دیکھ رہے ہیں lampreys کے اندر تو جیسے بڑے بڑے آنیمال کے اوپر کلنگ کر جاتی ہے اور یہ پھر سکھ کرنے کے بعد یہ fluid it may be blood it may be interstitial fluid تو that moves into the interstine اور یہ plant parasites ہیں جیسے ہم efforts کہتے ہیں یہاں بھی لاہور کے اندر بھی یہ بہت آج کل یہ شروع ہو جائیں گے اور یہ plant کے جو softer حصے ہیں جو نئی کومپلنگ کھل رہی ہیں یا نئی branches جو کرتے اور یہ وہی ریسپنگ ٹیتھ ہیں جنہیں ہم لیمپری اس کے اوپر کہتے ہیں لیمپری یوز ٹنل that is فنل like سکشن کپ ہے جیسے ہم نے ذکر کیا اور اس کے اوپر بہت سارے ٹیتھ ہیں ریسپنگ ٹیتھ ہیں جو کہ پھر اس پہ کلنگ کر جاتے زخم اس میں جس کے اندر جس کے اندر جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ڈیزائنڈ ہیں فر ڈیفرن پر سکنگ کچھ تو ہیں سکنگ جیسے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بٹر فلائی کے اندر یا پھر یہ سائکٹ کے اندر تو یہ اس کے اندر یہ خاص طور پر یہ ہے وہ اس میں اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہے جو کہ سٹریٹ کرتی ہے اور وہ پھر دیپنڈ اپون دیپت آف دی نیکٹر ان دی فلارز اس کو اسی طرح ایکارڈنگ لی لینگتن کرتی ہے تو یہ سکنگ ٹائپ پھر اس کے بعد ہے لیپنگ ٹائپ اور اس کے اندر بی کے اندر ہے یا ہنی بی کے اندر ہے ہنی ہنی یا ہوس فلای کے اندر ہے تو اس کے اندر کوئی اس طرح کے ماؤت پارٹس انڈی فارم جو کہ اوپر کسی بھی سرفس کے اوپر آ جاتے ہیں اور بی کے اندر خاص طور پر اس میں ہوس فلای کے اندر یہ حصہ ہے یہ حصہ ہے اور جبکہ یہ جو بڈر فلای ہے یہ جو بی ہے جس نے پھر اسی طرح وہ نیکٹر سک کرنا ہوتا ہے تو اس کے در لانگ پروبوسیس چیوئنگ کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں منڈبلز جو بالکل آری کی طرح ہیں تو بلیڈز کو یہ بلیڈز جو ہیں اس کے لیف بلیڈز ان کو اپنی انہی دونوں حصوں کے درمیان لے کے وہ کرش کرتے جس طرح آری کاٹتی ہے اور اس کا یہ تو یہ مطلف قسم کے انسیکٹس کے اندر یہ ماؤت پارس ہیں سکنگ پرپوسیس سم نیکٹر فیڈنگ برڈز اس میں یہ تو ہیں نا انورٹی بریٹس کا ہم نے ذکر کیا اور انسیکٹس کا ذکر کیا لیکن کچھ ایسے بھی انیمل ہیں جیسے برڈز کے اندر اس میں یہ کیا ہے کہ ان کا لمبی چونچ ہوتی یا بل ہوتی ہے تو سم نیکٹر فیڈنگ برڈز have لانگ بل ز and تنگ in fact the bill is often specialized for particular type of flowers تو اس کے اندر یہ آپ نے دیکھے ہوں گے you might be aware of کہ there is a bird جس کی لمبی چونچ ہے اور that bill that neck sorry that beak is inserted deep into the flower and that sucks the nectar or the honey جیسے یہ this is a humming bird اور یہ flowers میں یہ بالکل ہم کہتے ہیں there is smallest bird in the world that is the humming bird تو it has very long this bill or you can say the beak تو it is being inserted into the to suck nectar پھر mammals کے اندر بھی کچھ fluid feeders ہیں جس کے اندر یہ vampire bat خاص طور پہ vampire bat جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ there are very sharp very sharp you can say these teeth تو they are inserted into the skin then blood starts coming out and then start sucking it تو these bats attack birds cattle and horses that is using knife sharp which are just like knife or these are usually their incisors that is the front teeth so the teeth they are pierced into the surface on surface up to the blood vessels and then blood starts sucking out and it then suck it but blood starts oozing out and then it starts sucking it now then there is nectar sucking bats بھی ہوتے ہیں جیسے یہ inflows in saff larky اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر food ہے nectar کی form میں honey کی form میں so یہ bat جو ہے it is sucking the nectar it is a food it is a شہنہ food ہے اس کے علاوہ honey opossums has long brush tipped tongue which is deducted as dentition اور یہ dentition سے ہی وہ inflict کرتی ہے اور پھر اس کو blood کو یا body flute کو سک کرتی now the nectar feeding honey the nectar feeding honey possum یہ بھی this is another it's a mammal it's a mammal تو یہ بھی flowers پر یہ flowers کے honey ہے یا nectar ہے اس کو سک کرتی ہے اور یہ ایک this is quite familiar insect تو it is a very long proboscis یہ دیکھیں تو body کی surface کی اوپر یہ بقیدہ وہ پیرس کرکے اس کو inject کرکے just like the syringe then it starts sucking blood into the body اور یہ ہی اس کا food ہوتا ہے لیکن یہ عام طور پہ موسکیٹو موسکیٹو جسے موسکیٹو یہ نہیں موسکیٹو تو موسکیٹو عام طور پہ رہتا ہے یہ پلانٹس پہ رہتا ہے لیکن یہ فیمیل موسکیٹو جسے انافلیس کا نام بھی دیتے ہیں جو پھر ملیری آکاز کرتا ہے تو یہ body سے یہ body سے it is sucking the blood جائے گا اس کے اندر پیراسائٹ ہیں and then there is a very long circle starts so this is all about the fluid feeders so this is all about